اپنے بھائی کو کہتا ہے وہ چیز ان دونوں میں سے ایک کی طرف تو واپس لوٹے گی ہی لوٹے گی دو میں سے ایک پر تو واپس لوٹے گی ہی لوٹے گی اور صحیح مسلم کی حدیث میں ورڈز آتے ہیں اگر جیسا وہ کہا ہے پھر کافر ہے تو کافر ہے وَإِلَّهَا اگر کافر نہیں ہے رجعت علی اسی کی طرف واپس لوٹتی مطلب کیا کہ ایک شخص ایک مسلم ہے دوسرے مسلم کو کہتا ہے اے کافر اگر وہ ہے سچمچ کافر ہے تو ٹھیک ہے لیکن کافر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا یہ جو کہا نا اس نے تو اٹس کیا ہے حدیث کے وَإِلَّهَا رَجَاتْ علی وہ چیز اسی پہ واپس آتی اب یہاں یہ شخص سوچتا ہے بلے میں تو مسلم ہوں میں تھوڑی کافر ہوں میں تو مسلم ہوں میں تھوڑی کافر ہوں رجعت علی ہی کہا نبی صلی اللہ علی نے واپس اسی پہ لوٹتی ہے اللہ ورپر شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے ایک بات سمجھا ہے جو سن کے سوچے نا تو رونگتے کھڑے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ چیز اسی پہ واپس لوٹتی ہے وہ کہہ رہا ہے میں تو مسلم ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی نہیں تو ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ اس پر ہوگا اسی پہ واپس لوٹتی ہے کہہ دیا کافر اب کہہ دیا وہ چیز واپس لوٹی رکھی ہوئی ہے اس کی موت سے پہلے تک اینی ٹائم وہ اس کی کہی ہوئی بات آ کر اس کو اٹیک کرے گی رجعت علی اسی پہ واپس لوٹ جائیں مطلب بی کیرفل احتیاط برتو اپنے آپ کو خطرے میں دال دوں گے اپنے آپ کو کفر میں دال دوں گے اپنے آپ کو بربادی میں دال دوں گے اس کو کہہ رہے ہو کافر اور وہ مسلم ہے تو گئے نا تم تم تو گئے نا تو جیسے کہا جاتا ہے نا فولز رش وہ اینجل فیر تو ٹریڈ بے وکوف وہاں دور دور کے جاتے ہیں جہاں پریشتوں قدم رکھنے در لگتا ہے یہاں صحیح بات کیا ہے احتیاط برتو احتیاط برتو بی کیر فل زبان کو روکو اس کو کافر بول رہو وہ نہیں ہے تو رج جاتا لگ اسی پہ واپس لوٹ جائے گی ابھی نہیں تو ہو سکتا ہے موت سے پہلے اینی ٹائم آپ کے لگ جائے گی کتنی خطرناک بات ہیں کتنی ڈینجرس بات ہیں آپ لوگ سوچو لگ رہا نہیں ہے